موسیقی 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 آپ پہلے پھر میں نہیں آپ پہلے آپ پھولی نہیں میں نہیں کہہ جب ہوتی تو آج ہی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کنے ستارٹ کرے گا کاری کہہ رہی ہے ماما میں ستارٹ کروں گی میں بولتی ہوں میں کروں گی تو گوھری بولتی ہے ماما پہلے آپ سٹارٹ کرو اسی دیر سے بولتی تھی میں کوئی سٹارٹ کرنا ہے یا نا گوھری تو اسی کے ساتھ آپ سب بھی کو جے بھولے اور ہم لوگ جا رہے ہیں شریشل جو ہیدراباد سے آگے بڑھتا ہے اور نیوگیشن بتا رہا ہے چار گھنٹے تیس منٹ کا راستہ ہے یہاں پہ کیونکہ وہ پورا کھاڑی کا ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے تو دیکھیں گے کیسا ایریا ہے فیلال ہم نے بھی نہیں دیکھا اور اس سے پہلے والی ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ماں اپنی بچپن کی سہیلی سے ملی تھی یعنی کی جو بچپن کی ان کی فینڈ ہے چائلڈوٹ فینڈ ان سے مل کے آئی تھی کل اور وہ بہت ہی سپیشل مومن تھا ہم سب ہی کے لیے اور ہم لوگ ان کی فاملی سے بھی ملے اور بہت انجوئی گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ایک سے ڈیر گھنٹا رکے تھے ہیں نا ممی وا ایک سے ڈیر گھنٹا کیسے نکلیا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ مطلب ہم لوگ فرس ٹائم مل رہے ہیں ماں بھی سالوں بعد ملی تھی بات وہ ہی ان لوگ کی chemistry وہ ہی compatibility چل رہی تھی اور ویسے ہی جیسے شاید چھوٹے میں بچپن میں ہم لوگ اٹکلیا کرتے تھے ویسے ہی کر رہے تھے دونوں ماسی جی بھی اور ماں بھی اور بہت مزہ آیا تو ہم مومنٹس تو آپ نے دیکھے ہی تھے ہم لوگ نے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ تو اسی کے ساتھ آج ہم لوگ چلتے ہیں شریش علم ایک جوتر لنگ ہے بھولے نات کا جہاں پہ ہم لوگ جانے والے ہیں اور کتہ ٹائم لگے گا فیلال پتہ نہیں کیونکہ جو ہیدر آباد ہے ہیدر آباد کا ٹرافک بھی خطرناک ٹرافک ہے صبح کے ایسا لگ رہا ہے گیارہ بارہ بجلی ہے اور شام کو تو اس سے بھی برا حال تھا ہم لوگ جب آئے تھے بہت زہرا ٹرافک تھا ہاں بولو بولو یہ بولنے نہیں جائے یہاں دیکھا ہے ٹیچی اتا سینس ہے اور یہ پاپا جو کارڈی چلا رہا ہے اور یہ ہے ممہ اوکی یہ ممہ ہے اور وہ بیٹی پیتھے ممہ اور یہ میں ہاں 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 لگے ہمیں پکڑ تھیوں کو بولے کیم تو بولیے کیا بول رہا آپ کو فرینڈ سے نہیں اپن بگوان کے گھر جہ رہے وہاں ہمیں بگوان ملیں گے اور بگوان کی گھر اپن جائیں گے تو پھر اپن گھر جائیں گے کون تھے بہبان کی گھر جہ رہے ہیں اپن ھم بتاؤ ھانکر بہبان کی جن کے پر اپن کیا چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں جل چڑھاتے ہیں وہاں جارے ہیں گولی کے فیوریٹ بھوان جی ہیں سب بگوان میرے فیوریٹ ہیں گولی کے سب بگوان فیوریٹ ہیں بھاری جواب دے دیا گولی نے مجھے تو ہم لوگ چلتے ہیں اکھروٹ کھا رہی ہے گولی کو آج سبھے پانچ بجے اٹھ کے بول رہی ہے کہ اکھروٹ کھانا ہے اب سبھے پانچ بجے ہی بتاؤں آپ نیند آنکھوں میں ہیں اکھروٹ کھانا ہے تو ٹرافک کا بہت برا حال ہے میں بتا رہی تھی یہاں پہ اتنا برا حال ہے سیکنڈ لائٹ ہو گئے اور ابھی تک ہم لوگ ٹرافک سگنل پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور اب تھوڑا سا آگے چلیں گے اس کے بعد کچھ چاہ ہے پییں گے کیونکہ چاہ نہیں پیتی ہم لوگ ہونے ابھی مانی ملی تھی بات وہ مزہ نہیں آیا جب تک ہم بڑی اکھل لڑوالی چاہیں پییں گے تو فیلال چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں راستہ کیسا ہے ہوفلی آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے ہم لوگ کے ساتھ جو راستہ ہے یہ جو راستہ آپ لوگ دیکھ رہو نا ہے اس ایریے کا ایک چھوڑی پہ لوکیشن کا نام ہے ایدرباد آؤٹر رینگ روپ اور رات کو بھی ہم لوگ ایدھر ایسے ہی آئیتے وہ دوسرا رینگ روپ تھا اور رات کو بھی بہت ہی خوبصورت لگا تھا اور فیلال دن میں تو بے ہت خوبصورت ہے چاروں طرف یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کتنی زیادہ ہریالی کا رکھی ہے دونوں سائٹس پہ اور بیچ پہ اور اتنی زیادہ نیٹ اور کلین سٹی ہے ہیدرباد جس میں پورا آئی ٹی ہم بھی ہے ایک جرے کی گائے اور اس کے بازوں پہ بہت زیادہ جس کی ملے سے سمی پانچ بجے ہی بلوم چال ہو گیا تھا یہاں پہ روٹس پہ ہم نے دیکھا تھا تو اس کے ہارڈگ آ کر ہم امارجن کریں تو بہت زیادہ کلین سٹی ہے اور اگر جے پور سے تو جے پور تو اڑتا ہی نہیں ہے اپنا ہیدرباد کی آگے سفائی کی معاملے پہ تو ہم لوگ کو بھی اپنے جے پور سٹی رکھنا چھئے اسی طریقے سے ڈیبلیپ کرنا چھئے جیسے ہیدرباد اور بانگلور ہی کافی ڈیبلیپ سٹی ہے بانگلور ہی دونوں میں ہی دونوں میں ہموں نے جو پھرے تین پھرے تین سال سے لہرہا ہے کلین سٹی کے انتر ہم لوگ جے پورائٹس کو بھی یہی کہنا چھے یہ ایک میشج ہے ہمائی طرف سے ہمیں بھی اپنی سٹی کو اپنے سٹی کو کلین اور کلین اکھنا چھے چھی دونوں میں بہت زیادہ تو بہت زیادہ شاہر ہی دونوں فرست رکھنا چھے کہ بہت زیادہ گلوسیں چیز ہی دونوں میں ایک سنانی جسے ہیں ملتے ہیں ایسا ہی کی خانی لگایا ہوا ہے پروپر ملتے ہیں کاری پلانٹس کی کٹنگ ہے اچھے سے پلانٹس لگی ہوئے ہیں تو یہ ساری چیز بھی بہت مائنے لکنے لکنے سیٹی کو کلین کرنے لکنے تو امید ہے ہم لوگ بھی اپنے جیپور میں سریکہ سے کوشش کریں دینے لینے کی تو ہم لوگوں کو کلین اور لپ کر سکیں جیسے باقی سیٹی ہے تو باقی میں دل خوش ہو گیا ہے آپ پہ آکے نا کہ مطلب اتنی بیوٹی ہے اس کو دیکھے ہی بہت اچھا لگ رہا ہے تو کیپ واشش کریں اپنا بلوگ اور ایسی ہی آپ کو الگ 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 بیوٹی کی خاطر ہے کہ ہم لوگ اپنے چانل کے اندر جہاں آپ لوگ کو دیکھے اچھا لگ ہے اور ہم لوگ کو دیکھے اچھا لگی رہا ہے ملتے ہیں سفر کی تبھی لمباوں پر اگر راستہ اس طریقے سے خوبصورت ہو دونوں طرف ہریالی ہو اور پہاڑ دیکھ رہا ہوں سامنے جو کی اکدم ہری ہری پہاڑیاں دیکھ رہی ہو تو مزہی الگ ہے اور ہم لوگ چلنے والے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے شری شیلم شری شیلم وہ ایک ایسا راستہ ہے جو جنگل سے نکلا ہوا ہے اور جو جنگل ہے وہ اپنا انڈیا کا لارجسٹ ٹائگر ریزرب ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ بس پہنچ رہی والے ہیں اپنی منزل کی طرف تو منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے نہیں ہم منزل کا انتظار کر رہے ہیں اور اس راستہ بہت ہی خوبصورت ہے مزہ آگیا ہے ایسے راستے میں ہوا چل رہی ہے باہر اور ہمیں ابھی پیچھے کافی سارے بائیکرز بھی دیکھے تھے اور ابھی ہم لوگ فیلال چل رہے ہیں تلنگنا میں اور اب چلتے رہیں گے اور یہ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہا سکتا ہے اس پہاڑی کے اور قریب آتے جا رہے ہیں تو انہی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ہمیں جانا ہے اپنی منزل کی طرف اور کچھ ہی دیر میں بس ہمارا جو گیٹ ہے انٹری گیٹ تائگر ریزرف کا جو راستہ ہے اسی گیٹ سے نکلتا ہوا جائے گا اور بہت ہی خوبصورت راستہ ہے ایسا بھولتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے تو آپ بھی بنی رہو ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہا جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھ لیا ہم لوگ نے انٹر کر لیا ہے امراباد ٹائگر ریزرف اور یہ انڈیا کا first largest ٹائگر ریزرف ہے اور کافی dense اور deep forest دیکھ رہا ہے اور اس کے آگے یہ اپنے تلنگنا اور اندرپردیش اندرپردیش اور تلنگنا دو اسٹیٹس کے بیچ میں فورسٹ ہے پورا بہت ہی deep core ہے پورا بفر تو دیکھی نہیں رہا پورا core zone ہے اور بہت ہی dense ہے اور جب برسات ہوتی ہوگی تو اس کے بعد اور بھی زیادہ ہریالی ہو جاتی ہوگی یہاں پہ اور یہاں کا جو ٹائمنگ ہے صبح مطلب 6 بجے کے بعد ہی آپ کو انٹری ملتی ہے رات کے 9 بجے سے صبح 6 بجے تک انٹری نہیں ہے اور یہاں پہ ایک جوتل لنگ ہے جس کا نام ہے شری شلم وہاں ہی ہم لوگ جا رہے ہیں ماں کو لے کے اور ہم سارے ملکہ ارجن شری شلم ہے ایک ہے نا ممی شری شلم بھی تو بولتا ہے شری شلم ملکہ ارجن اور یہ جوتل لنگ ہے بولے بابا کی کرپا ہم لوگ کے اوپر بن گئی ہے تو ہم لوگ اور جوتل لنگ کر کے آ رہے ہیں ساور اپنا آنے ہی والا ہے کچھ ہی دنوں میں اور بولے بابا یہاں بس میں ہیں اس گھنے جنگل کے بیچ میں اور یہاں پہ ٹائگر سائٹنگ بھی بہت رہی ہوتی ہے کہ وہ آد آم سے سانتے سے رہے ہیں ہاں پہ بیر بار پسندے ہیں ان کو ہاں بول لی بابا اس لیے بیر بار پسند ہیں ان کو تو دور دور جا کے بس دیں بڑھ لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں تب بھی چلے جاتے ہیں ان کے پاس بہری لی بابا کے پاس اور یہاں کی جو سٹونز ہیں نا پتھر بہری وہ بھی بہت الگ طریقے کی ہے یہاں پہ یہ دیکھو ہاں اور دیکھو کتا سمناٹا ہے کتا پیس فول سا ہے ہے نا دو درف ہری ہاں کی ہے وہی ہے کہ پاپا جنگل میں کیا رہتے ہیں یا جو جو ہماری آدینس ہے ہمارے سبکرائی بھر ہےGr hacer وہ ہمارے بتائیں گی کہ پاپا جنگل میں کیا ہے یہاں پہ ہے یہ بہت ہی ہے تو بتائیے گا کہ درور کہ کیوں جنگل میں رہتے ہیں آب طریق ہے ہاں پہ سے آپ پہ پہ نشری ہوتی ایں تقرب رسول ہو چسین گا puis ہے کہ ٹائگر پہ پسند ہوں گے ٹائگر پہ نلٹھ SOGI اگر آپ کو ایک دکھا گاڑی دکھ رہی ہے ابھی تو ہم لوگ کو زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے ابھی ایسی اتنی زیادہ آویرنس بھی نہیں ہے اس والے جنگل کی زیادہ کسی کو ہے نا اور بہت ہی ڈیپ ہے اور ہم لوگ کے آنے سے پہلی ہی ہم لوگ کو بول دیا گیا تھا کہ چھ بجے تک آپ کو ہر حالت پر وہاں سے نکلنا ہے کیونکہ یہ جو گھاٹی ہے نا یہاں پہ آلاؤڈ نہیں ہے چھ بجے کے بعد تو بٹ وہاں انٹری میں تھا کی رات کو نو بجے تک انہوں نے چیک پہ اس پہ ہم نے پھوٹا تھا نو بجے تک آگے جا کے پرچ لے کا ایکزاکٹ سین کیا ہے تو فیلال چلتے ہیں آگے اور اتنا عدبت جنگل ہے جس کا ہم لوگ مزا لینے والے ہیں اور انجوائی کرنے والے ہیں تو چلی آگے چلتے ہیں چے بولے اور یہاں پہ ہے دالوں کی کھیتی بہت ہوتی ہے تو یہ اپنی ہری مون کی ڈال کی کھیتی ہے اس سائیڈ بھی ہے اور دوسری سائیڈ بھی کھیتی ہے وہاں پہ گائے ہے بیل ہے کیا ہے جو بھی ہے مس لگ رہا ہے نا یہ سنناتا روڈ پہ روڈ پہ سنناتا ہے اور ہم بیٹھتے ہیں کاری میں اس کاری میں بیٹھتے جلے یہاں سے لگ بار اپنے شریش لگ رہ گیا ہے دس کلومیٹر اور بہت ہی سٹیپ چڑھائی ہے یہاں کی اور ایک دب ہم نے پیچھے آپ لوگ سے نیکھا تھا کہ دام بھی ہے یہاں پہ پاور گریڈ بھی ہے تو کافی ساری چیزیں بیٹھتے ہیں سٹیپ چڑھائی کے ساتھ ہم لوگ چلتے جا رہے ہیں اور لگ بھگ سترہ منٹ کا راستہ اور ہے سات کلومیٹر رہ گیا ہے یہاں سے ریچوائیس آف لارڈ پریزنس جو ہم انجوائی کرنے والے ہیں آگے اور چلتے ہیں اور آگے موسم میں سے لگ رہا تھا بارش ہوں گی بہت امید نہیں ہے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کافی دیکھ سے بارش ہوئی بھی نہیں ہے چلی میں پیرتا ایک بچ گائے ہم لوگ آ چکے ہیں سری شیلیم کی مندر اور اب کنفیجن یہ ہے کہ یہاں سے جائے جائے یا یہاں سے جائے جائے تو اس لئے شام پہلے پوچھنے کہیں کہاں کہاں سے چلیں گے مندر تو ہم لوگ چلتے ہیں مندر کہاں سے چلنا ہے ہاں یہاں سے چلنا ہے تو یہاں سے چلتے ہیں مندر اپنے شیش رم کے پریشی بات پہ بولتے ہیں جائے بھولے بابا کی جائے ہیں کوری بڑھ ساتھ ہلکی ہلکی شروع ہو چکی ہے ہم لوگیں اترتے ہی ممی چھاتا چھاتی شالو ہوگی اور یہ کتنا وشال بڑا سا پیڑ ہے کشیز کا ہے یہ بیل پتر کا ہے دیکھو کتے چھوڑے بیل پتر ہیں اس میں بہت ایک جب کافی پرانا بھی لگ رہا ہے یہ بہت ہی وشال سا ہے ہاں ہم لوگ کر کے آ چکے ہیں مندر کے درشن اور مندر کے اندر بہت زیادہ رش بلکل بھی نہیں تھا ایکشلی میں ہم لوگ شیگر درشن یعنی کی شیگر درشن کے لیے آپ کو پی کرنا پڑتا ہے ہم نے پی نہیں کیا تھا ہم نے فری درشن کے جو آرام سے ہو گئے تھے بہت ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاس موبائل یا گیجٹس کچھ بھی ہو وہ بلکل بھی allowed نہیں ہے اندر کی طرف تو بہار lockers available ہیں تو آپ ہاں پہ ڈپوزٹ کر سبکے اور اگر آپ خود کی گاڑی سے آئے ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں پہلے سے ہی ڈپوزٹ کر کے جائیے آپ کی ساری گیجٹس وگر آپ کی سلیپرز وگرہ بھی سب وہیں اتار دے کیونکہ اندر کچھ بھی allowed نہیں ہے اور فیلال ٹائم ہو گیا ہے اپنا ڈائی اور ہم نے چھار بجے سے پہلے پہلے ہاں سے نکلنا تھا تو اب ہم لوگ نکلنے والے ہیں اور ایک درشن اور تھے وہ تھے اس پرش درشن بہوان کو چھوکے آپ کو درشن کرنے ہو تو اس کے لئے بہت زیادہ درشن تھی بہت ہم تو بہوان کی درشن دور سے ہی کر لیے اور بہت ہی اچھے سے درشن ہو گئے پھر پھرار سارے جانے گاڑی بھی بیٹھ گئے میں موبائل زوران لینے گئی تھی کی لوکر میں ڈپوزٹ کر دیئے تھے تو بہت ہی بڑیا اچھے سے درشن ہو گئے بھگوان کے درشن ہو گئے ہم لوگ کو اور اب ہم لوگ چلتے ہیں گاڑی کے اندر وہ سارے تو گاڑی میں بیٹھ گئے بس میں ملو شنکر بھگوان کی جے ہو اور بہت ہی اچھے درشن ہو گئے اور میں نے آپ لوگ پر بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں موبائل فون جے گیجٹس لے کے اپنے گاڑی میں ہی رکھے تو در مس رکھے گا پیوکہ اگر لوکر میں رکھ دیا تو فز جائے گی بری طریقے میں آپ کے گاڑی کے اندر آپ کی موبائل آپ کی ایسیسوریز اگرہ جو بھی ہیں اور آپ سلیپرز اگر ابھی اپنی گاڑی میں ہے جس سے بھی آپ آئے ہو وہیں پہ اتار کی جائے گا اور بہت بیوٹیفل ٹیمپل ہے ٹیمپل دیکھنے کے لئے آپ کو خود آنا پڑے گا اور ہم لوگ نے مینے اور شام نے پوری آٹھ جوتنگ لنک کر لیے اب تک ہوتے ہیں ٹوٹل بارہ اور ماں آپ نے کتنے کر لیے میں نے یہ سوننا اپنا کے سوار موزن بارے سوار موزن بارے سوار پاچ ہی کی ہیں چھٹو ہے چھٹو یعنی کہ چھے آپ کے باقی ہیں اور ہم لوگ پہ آٹھ کر لیے کر دیا آہا کاشیشنہد بھی کھل لیے ساتھ ہو گئے آپ کی ماں ساتھ ہو گئے پڑت مادیک تلیل آپ نہیں زیادہ ہو گئے میں نے مادیک بول کو نہ سکھ نہ سکھ ٹیمکیشنہد بھی گئے ہوئے تمام کی سلسلوں کیوں ہے آپ کیوں یہ تلسلوں ایک ہاتھ نہیں problema مادیک مدی توٹل بارہ ہوتے ہیں سپالا میں سے کتے رکھ رہے ہیں پھنیا؟ ایک تو کیدانات دے گیا ایک بیدنات دے گیا اور ایک بیدنات دے گیا اور ایک بیما سنگر بیما سنگر اور ویدانس کا آج یہ بھلا لے گیا نہیں تو ویدانس نے بھی آرٹ کر لیا ہے جو سنگرہ اور اسی کے ساتھ ہم دک چلتے ہیں آگے اور اب کچھ کھائیں گے بہت تیز بھوک لگ لیے اور دھوک بہت عبادر سٹوری ہے اور یہ بھی ایک ٹیمپل ہی ہے دوترال ہم چلتے ہیں آگے اور اسی بات پہ بولو جے بولینات کی جے بھوک باری کیا کر رہا ہے دیش بارش کے ساتھ سفر کا مزہ اور دگنا ہو چکا ہے باری سو چکی ہے اور اب ہم لوگ جو جنگل والا زون ہے وہاں چل رہے ہیں اور بارش امید سے بھی زیادہ اچھی ہو رہی ہے موسم چندہ ہو گیا ہے وہاں چندہ موسم اور ایسی ہی چلتے رہے پورا جنگل کا سفر تو اور بھی مزہ جائے گا دیش بارش کے ساتھ سفر کا مزہ لیتے ہوئے اور چنے کھاتے ہوئے ہم لوگ سلتے ہیں اور واپس ہیدراباد دیکھتے ہیں کہ سلارہ ٹائم ہو گیا ہے سلارہ ٹائم اور ہم لوگ نکلے پہ چندہ کبھیا پہ اور دیکھتے ہیں موسم دیکھتے ہیں اور ہم لوگ نکلے پہ ہے اور پانی اس ٹائم ہو رہا ہے ایک دب گھرینش اوپر بادل چھا رہے ہیں بہت ہی بیوٹیفل سا ویو ہے اور اس سائٹ ایسا لگ بھی رائے کی برسات ہے یا مچھلیاں ہیں کچھ اگزاکٹی پتہ نہیں چل رہے کیونکہ بہت ہی زیادہ کالے بادل ہو رہے ہیں تو برسات چیز نہیں برسات اتنی تیز ہونے والی ہے کی مزہ آنے والا ہے تو پانی ایک دب ہی کریم کر رہا ہے جیسے بلانٹ سوڑے سا کریم کر رہا ہے ویسے ہی کریم کر رہا ہے اور بیوٹیفل سا ہے اور ادھر ڈام ہے بارش کتنی دیر میں ہو کتنی دیر میں ہونے والی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو جلدی سے ہی ہونے والی اور ہوپلی یہ جو view ہے آپ کو بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہوا یہاں پہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے لی ہوایاں چل رہے ہیں اور پچھی اڑے ہیں اور شاید مچھلیا بھی ہے مچھلیا شاید یا ہے بلکہ پانی میں مچھلیا تو ہے ہی اور بس بارش پہ انتظار ہے اور یہ لوگ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بیوٹیفل جگہ ہے یہ اور ہوا بھی بہت ڈھنڈی چل رہی ہے اور وہاں گاڑی سے گوری بھی اتر چکی اور کیونکہ اس دیکھنا ہے اور بندہ باندی شروع ہو چکی ہے کہ یہاں سبھی لوگ گاڑی روک روک کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے تو میں نے انہوں کو دیکھ کے گاڑی روک دی اور دیکھا کہ بھائی سامنے تو بہت ایک بیو ہے اور پانی اکٹم بھرا میں نے پہلی باری تکلیل کو دیکھا ہے گوری بھی سوکے اٹھ گئی ہے دیکھنے کے لیے اور گوری بھاں کو بھی کھیچ کے لیے آئے گی ماں چلیو ہمارے ساتھ چلو پانی دیکھ کر آئیں گے اور ایک دم گرین وارٹر ہے گوری دیکھو سامنے جیسے 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 گرین پرنز ہوتے ہیں ویسے یہ گرین وارٹر دوں گی میں گوری کا بھاکا ٹیرے سے ارے میں اپنے ساتھ اپنے پاس اپنے ساتھ اپنے ساتھ کرتی رہے گی موسیقی